اسلام علیکم دوستو ڈیلی ہیل ٹپس میں آپ کا خوش آمدید دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے شہد پر تو آج میں آپ کو بتاؤں گا حکمت کے لحاظ سے شہد کے فائدے شہد کا مختلف بیماریوں میں الگ الگ طریقے سے استعمال چھوٹے اور بڑے شہد میں فرق اور ان کی خاصیتیں اور آخر میں اصلی شہد کو چیک کرنے کے کچھ طریقے اور اس کے بعد دوستو میں آپ کو بتاؤں گا ملاوٹی شہد سے شہد کو الگ کرنے کا طریقہ کار تو امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ انفارمیشن پسند آئے گی تو چلیئے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو شہد کی کافی سری اقسام ہوتی ہیں کچھ شہد کی مکھیاں جنگلی ہوتی ہیں کچھ فارمی ہوتی ہیں کچھ دیسی ہوتی ہیں اسی طرح کر کے ان کی کافی سری اقسام ہو جاتی ہیں اور اسی اقسام کی وجہ سے ان کے مزاج میں ان کی تاثیر میں ان کے افعال میں بھی فرق پیدا ہو جاتا ہے تو آج ہم جس شہد پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دوستو دیسی شہد جو ہمارے علاقوں میں پایا جاتا ہے تو اس شہد کی بھی دوستو دو اقسام ہوتی ہیں ایک بڑی مکھی کا جو چھتہ ہوتا ہے اس سے نکالے جانے والا شہد جسے ہم بڑا شہد جانتے ہیں اور ایک چھوٹی مکھی ہوتی ہے جس سے چھوٹی قسم کا شہد نکلتا ہے چھوٹا سا چھتہ ہوتا ہے اور مکھی کا سائز بھی چھوٹا سا ہوتا ہے تو وہ شہد دوستو آج کل بہت کم ہمارے علاقوں میں رہ گیا ہے بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ جو یہ خاد سپریہ کا سسٹم جاری ہے اس سے وہ مکھی ختم ہو گئی ہے یا ایسا سمجھیں بہت کم رہ گئی ہے تو یہی مین بیزن ہے اس سے نقصان پنچانے والے کیڑے مکوڑے تو مرتے ہی ہیں ساتھ جو فائدہ مند حشرات ہیں ان کا بھی خاتمہ ہوتا جا رہا ہے تو اسی وجہ سے وہ شہد ہمیں دیکھنے کو بہت کم ملتا ہے یا ملاوٹ زیادہ ملتا ہے اور جو سمجھئے کہ اب بڑا شہد ہی رہ گیا ہے چھوٹا تو رہی نہیں گیا تو اگر بات کریں ان دونوں میں کمپیریزن کی تو ان دونوں شہدوں میں کافی فرق آ جاتا ہے تاثیر کا، ذائقے کا، رنگت کا، خشبو کا اور مزاج کا اور یہ مختلف بیماریوں پر مختلف طریقے سے استعمال کر جاتے ہیں اپنی اپنی جگہ پر دونوں ہی ٹھیک ہیں لیکن چھوٹا شہد جو ہے وہ بڑے شہد کی نسبت مہنگا ہے اور فائدہ مند بھی زیادہ ہے تو جیسا کہ چھوٹا شہد جو ہے رنگت میں سفید ہوتا ہے اور خشبو میں تیز ہوتا ہے اور بڑے شہد سے تھوڑا کم میٹھا ہوتا ہے اور تاثیر میں بڑے شہد سے تھوڑا تیز ہوتا ہے اور جو اس کا مزاج ہے وہ پہلے درجے میں گرم اور پہلے درجے میں خوشک ہوتا ہے جبکہ بڑا شہد جو ہے وہ رنگت میں دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہلکا سرک ہوتا ہے اور ایک ہلکا زرد ہوتا ہے اور ذائقے میں بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے اور مزاج اس کا دوسرے درجے میں گرم اور دوسرے درجے میں خوشک ہوتا ہے اور جب یہ پڑا پڑا پرانا ہو جائے تو رنگت گہری کر جاتا ہے اور ذائقے میں تھوڑی کڑواہٹ آ جاتی ہے اس کے اور خشبو جو اس کی ہے وہ پہلے کی نسبت تیز ہو جاتی ہے مزاج دوسرے درجے سے ہٹ کے تیسر درجے میں گرم اور دوسرے درجے میں خوشک رہتا ہے اور جو اس کا مزاج چینج ہوتا ہے تو اس مزاج کی چینجنگ کے ساتھ اس کی تاثیر بھی بدل جاتی ہے تازے شہد کی اس سے جو افادیت ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے یا ایسا سمجھ لیے یہ بہت کم رہ جاتی ہے مگر سوائے گرمی کے اور کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پنچاتا آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں زیادہ جو گرم مزاج والے ہیں وہ اس کا استعمال نہ کریں اگر کریں بھی تو پانی میں گھول کے کر لیں ادروائز یہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پنچاتا چاہے جتنا بھی پرانا ہو جائے تازہ شہد کے دوستو جو افعال ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ شہد دفعہ تفن اور جالی ہوتا ہے ورموں کو پکا کر اور انہیں تحلیل کرتا ہے بدن کو طاقت پنچاتا ہے اور میدے کے حازمے کو بڑھاتا ہے اس کے علاوہ دوستو خون میں میٹھے اجزاء پیدا کرتا ہے اور پھیپڑوں کی بلغم بالکل ختم کر دیتا ہے اور ہلکا سا قبض کو شابی ہوتا ہے جبکہ چھوٹا شہد جو ہے وہ شہد دل اور دماغ کے لئے بہت مفید چیز ہے دل اور دماغ کو بہت طاقت دیتا ہے خون خوب پیدا کرتا ہے اور قوت حافظہ کو بڑھاتا ہے اس کے علاوہ بڑھاپے کو جلدی تاری نہیں ہونے دیتا اور آنکھوں کی بنائی دیر پا قائم رہتی ہے یہ ہیں دوستو چھوٹے شہد کے فیدے اور بڑا شہد چھوٹے شہد کی نسبت زیادہ تر آسانی سے مل جاتا ہے تو چھوٹا شہد نہ ملنے کی وجہ سے یا بہت کم مقدار میں کیونکہ اس کا چھتہ بہت چھوٹا سوٹا ہے تو اس لئے یہ بہت کم ملتا ہے تو اس لئے بڑا شہد زیادہ تر مجونوں وغیرہ میں شامل کیا جاتا ہے لیکن اگر مجونوں میں چھوٹا شہد استعمال کیا جائے تو بڑے شہد کی نسبت بہتر مانا جاتا ہے لیکن نہ ملنے کی وجہ سے مجبوراً بڑا شہد استعمال کیا جاتا ہے تو خالص جو شہد ہوتا ہے چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو ایک گلاس لیجئے دودھ کا اور اس میں دو چمچ شہد کے ملا کے دوپہر کے وقت آپ استعمال کیجئے جس سے بے پناہ پاور پیدا ہوگی اور اس قدر طاقت پیدا ہوگی کہ آپ پوچھے ہی مت اگر یہ عمل ایک مدت تک آپ اپنا معمول بنا لیں تو اس چیز سے اتنے زیادہ فائدے ہوں گے کہ اگر میں بتانا شروع کر دوں تو ایک گھنٹے کی وڈیو پکی ہے تو بس اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ دودھ اور شہد کا جو مرکب ہے یہ خدا تعالیٰ کا عظیم توفہ ہے تو اس مقصد کے لئے دوستو کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک خالص دودھ لینا ہے خالص دودھ اس لئے بول رہا ہوں کہ کچھ لوگ ڈبے والا دودھ استعمال کرتے ہیں جبکہ میری نظر میں وہ دودھ نہیں ہے تو خالص دودھ بھینس کا ہو چاہے گائے کا ہو آپ نے خالص دودھ ایک گلاس لینا ہے اور اس میں دو کھانے کے چمچ شہد کے ملا کر آپ نے پی جانے ہے مگر ایک چیز آپ دیان میں رکھئے جو دودھ کا تمپریچر ہونا چاہیے وہ نہ زیادہ گرم ہونا چاہیے اور نہ زیادہ ٹھنڈا بلکہ تازہ ہی ہونا چاہیے تازہ حالت میں ہو اور اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے شہد کو اس میں گھول کے اس کے علاوہ دوستو یہ دمہ کے مرض میں بھی استعمال کروا جاتا ہے اور خانسی میں بھی اس مقصد کے لیے اسے خالی چٹا رہی جاتا ہے یا جو گاؤ زبان ہوتا ہے اس کے ماجون میں اسے استعمال کرا جاتا ہے تو یہ جو دمہ کا مرض ہے یا خانسی جتنی پرانی ہو اگر اس کا لگاتر استعمال کرتے رہیں گے تو وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی تو شہد دوستو ایسی غذا ہے جس سے عمر کی کوئی حد مقرر نہیں ہے مطلب چھوٹے بچے سے لے کے بوڑے تک اس کا استعمال کروایا جا سکتا ہے اور اس سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا تو اگر کوئی شخص کہے کہ میرا مزاج گرم ہے تو میں اس کا استعمال کیسے کروں اور کرنا بھی تنہا ہے تو وہ اس کا استعمال ایسے کرے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لے کہ شہد بلکل تازہ ہونا چاہیے کیونکہ پرانا شہد جو ہے وہ زیادہ گرم ہوتا ہے اس لئے پرانا شہد وہ استعمال ہرگز نہ کرے نئے قسم کا شہد استعمال کرے اور اگر وہ بھی شہد استعمال کرنے سے اس کا کوئی پرابلم بڑھتا ہو مطلب کوئی میدے میں جلن وغیرہ ہوتی ہو تو پھر وہ ایسا کرے کہ ایک گلاس پانی کا لے لے اور اس میں وہ شہد ملا کے استعمال کر لے اس طرح دوستو شہد کا جو مزاج ہے وہ متدل ہو جاتا ہے اس سے پھر گرمی نہیں ہوتی تو یہ ہے دوستو اس کا طریقہ کار اس کے علاوہ اس شہد کو فالج اور لقوہ کے مریضوں کو بھی استعمال کروایا جاتا ہے ماہ الاصل بنا کے تو اس کا طریقہ میں فالج اور لقوہ کی جب ویڈیو بناوں گا تو اس میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس طرح یہ تیار کیا جاتا ہے تو اس کے علاوہ دوستو جو خراب زخم ہوتے ہیں ان کو صاف کرنے اور پھنسی پھوڑوں کو پکانے کے لیے بھی اس کا لیپ لگاتے ہیں اور بعض جلدی امراض جوتے ہیں ان میں بھی مناسب عدویات کے ساتھ اسے ملا کر تلا کرتے ہیں تو جلائے بسر کے لیے آنکھوں میں اسے سلائی کے ذریعے لگاتے ہیں جس سے جتنا بھی مسئلہ ہو آنکھ کا گندے پانی کے ذریعے وہ سارا نکل جاتا ہے اور آنکھ بلکل صاف ہو جاتی ہے تو اس کے علاوہ دوستو جو چہرے کی رنگت ہوتی ہے اس کو نکھارنے کے لیے بھی اس کا استعمال کرتے ہیں جو کہ دعی میں اسے ملا کے چہرے پر لیپ کیا جاتا ہے اور جس سے چہرہ بلکل روشن ہو جاتا ہے اور صاف ستھرا ہوتا ہے اگر چہرے کے کیل سیایاں اور دبے ختم کرنے کی قرض سے اسے استعمال کرنا ہو تو پھر آپ دعی کی جگہ لیمو کا استعمال کر لیں لیمو کا رس جو ہے وہ اس شہد میں ملا کے چہرے پر لگا لیں جس سے کیل سیایاں اور دبے جو ہیں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے تو دوستو یہی تھے ہمارے پاس اس کے فائدے جو ہم نے آپ سے شیئر کیے ہیں اس کی انفارمیشن اس کے علاوہ دوستو اب ہم چلتے ہیں اس کی پہچان کی طرف کہ اس کی کیا پہچان ہے اسے چیک کرنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے تو اس کے لیے دوستو جو پہلا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہ ایک روئی کا ٹکڑا لے لیجئے اور اس روئی کے ٹکڑے کو ہاتھوں کی مدد سے بتی سی بنا لیجئے جب وہ بتی سی بن جائے تو پھر اسے شہد سے تر کر کے اس بتی کے سیرے پہ آپ آگ لگانے کی کوشش کیجئے اگر آگ لگ جائے تو اوریجنل ہے ورنہ ناکس ہے دوسرا طریقہ کار دوستو یہ ہے کہ اس شہد کو آپ کسی بریڈ یا روٹی پہ لگائیے اور کتے کے آگے رکھ دیجئے کتہ چاہے جتنا مرزی بھوکا ہو اگر وہ شہد اوریجنل ہوا تو وہ روٹی کو مو ہی نہیں لگائے گا اور اگر چینی کا قوام بنا کے اس کے سامنے رکھیں گے روٹی پہ لگا کے تو وہ فوراں کھا جائے گا شہد کو جو کتہ ہوتا ہے وہ ہرگز نہیں کھاتا ہوتا تو یہ ہوتا ہے دوستو اسے چیک کرنے کا اصلی طریقہ کار تو امید ہے دوستو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اسے کیسے چیک کیا جاتا ہے اور اب چلتے ہیں دوستو اسے ملاوٹ سے پاک کرنے کے طریقے کی طرف کیسے کیسے ملاوٹ سے صاف کیا جاتا ہے تو اس کے لئے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی برطن میں شہد کو ڈال لینا ہے اور پھر اسے آگ پہ رکھ دینا ہے اور اسے پکاتے رہنا ہے جب وہ جھاگ برنا شروع ہو جائے اور جو جو جھاگ اس کی بنتی جائے وہ آپ نے الگ برطن میں ڈالتے جانا ہے یہاں تک کہ اس میں جھاگ بننا بلکل بند ہو جائے تو جو جھاگ ہوگی وہ جب تھنڈی ہوگی تو وہ شہد کی شکل لے لے گی وہ شہد ہوگا اور باقی جو قوام آپ کا بچے گا دوسرے برطن میں وہ آپ سمجھئے کہ اس میں ملاوٹ تھی اور وہ بکار ہے آپ اسے پھینک دیجئے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور شہد کی یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ خالص شہد لے لیں تو اسے آگ پہ رکھیں تو وہ جھاگ بننا شروع ہو جائے گا اور جھاگ بنتے بنتے تمام شہد جھاگ کی شکل میں بن جائے گا آپ اسے الگ برطن میں اگر نکالتے رہیں گے تو پہلے والے برطن میں کچھ بھی باقی نہیں رہ جائے گا تو اگر آپ نے کسی دن ٹرائی کرنا ہو تو اوریجنل شہد پہ آپ یہ ٹرائی کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ واقعی یہ فارمولا بہت کامیاب ہے تو امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیجئے اور مزید اچھے اچھی ویڈیوز کیلئے ہمارا ڈیلی ہیل ٹپس چینل سبسکرائب کر لیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ